جادو یا آسیب میں دعائیں بہت کام آتی ہیں اور دعا کرتے رہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں جو طریقے رائج ہیں دھونی دینے کے اور جن بھگانے کے لیے جیسے بہت مار پڑتی ہے ان لوگوں کو جن کے اندر جن ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایک جو ہے خطرناک قسم کا دہشتناک محول پیدا کیا جاتا ہے جیسے اندرے کمرے میں کوئی جادوگر بیٹھ جاتا ہے اور بکھرے بالوں کے ساتھ جن بھگانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے بلکہ اگری دفعہ پتا چلتا ہے کہ پہلے تو ایک تھا اب تو پوری پارٹی آگئی اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اب دشمن بن گئے ہیں اور دشمن ایسے بنے ہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اگری بار یہ پتا چلتا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نسلوں سے بھی انتقام لیں گے اور اسی نوعیت کی بہت ساری بات ہیں تو جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے یا آپ کے طرزہ وال سے میں پتا چلی ہے وہ یہ کہ دعا کی جائے دعا کا اثر ہے جو جادو کے لیے دعایں ہیں وہ یہ آسیب کو بھگانے کے لیے بھی دعایں ہیں حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک دمار آیا کہنے لگا میرا ایک بھائی بیمار ہے آپ نے فرمایا کیا بیماری ہے وہ بولا اس کو آسیب ہو گیا آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ وہ گیار اس کو لے آیا آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا میں نے سنا آپ نے سورہ الفاتحہ اس پر پڑھی پھر چار آیتیں شروع کی یعنی سورہ البقرہ کی اور دو آیتیں اس کے بیچ کی یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے اور آیت الکرسی اور تین آیتیں اس کی اخیر کی اور ایک آیت سورہ العمران کی میں سمجھتا ہوں یہ آیت شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اخیر تک ہے سورہ العراف کی آیت ہے ان ربکم اللہ یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ المومنون کی آیت وَمَنْ يَدُ مَعَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ یہ آیت نمبر 117 ہے اور سورہ الجن کی آیت وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبَّنَا یہ سورہ الجن کی آیت نمبر تین ہے اس طرح یہ دس آیتیں شروع کی سورہ الصافات سے اور تین آیتیں سورہ الحشر کی آخری اور سورہ الاخلاص مووزتین وغیرہ جب رسول اللہ نے یہ سب کچھ پڑھ دیا پھر وہ گوار ایسے کھڑے ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری نہیں تھی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3549 نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آسیب کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں یہ تکلیف لاکھ ہو جاتی تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے حضرت خارجہ بن سلک نے اپنے چچا سے روایت کیے کہ ہم رسول اللہ کے پاس سے روانہ ہوئے تو عرب کے قبیلے کے پاس ہے ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اس شخص یعنی رسول کریم کے پاس سے کچھ خبر لے کر آئے ہو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی عمل ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو مجنون ہو گیا ہے زنجیروں سے بدہ ہوئے ہم نے کہا ہمارے پاس عمل ہے وہ لوگ اس مجنون شخص کو لے کر آئے جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا راوی نے کہا میں نے اس شخص پر تین روز تک صبح و شام سورہ الفاتحہ پڑھی میں تھوک اپنے موں میں کٹھا کرتا پھر اس کو تھوک دیتا راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ شخص اس طرح سے اچھا ہو گیا جیسے کہ وہ قید سے رہا کیا جاتا ان لوگوں نے اس کیوز مجھ کو مزدوری دی میں نے کہا میں معافضہ نہیں لوں گا جب تک کہ آپ سے معلوم نہ کر لو جب میں نے آپ سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا میری عمر کی قسم لوگ جھوٹا منتر کر کے روٹی کھاتے ہیں تم نے تو سچا عمل کر کے روٹی کھائی ابو دعوت کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو چھانوے ستانوے نمبر پر اور تین ہزار نو سو نمبر پر اور نو سو ایک نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ایک تو یہ کہ مجنون کا علاج دعاوں سے ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ سورہ الفاتحہ سے بھی علاج ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ غلط منتر پڑھ کے اس پر معافضہ لیتے ہیں تو کوئی صحیح منتر پڑھ کے یعنی صحیح الفاظ صحیح آیات پڑھ کے معافضہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا اس کو اجازت ہے کوئی نہ لینا چاہے تو نہ لے حضرت اسمان بن ابلاحس سے روایت ہے جب رسول اللہ نے مجھے طائف کا عامل بنایا تو مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ کتنی رکتیں میں نے پڑھی جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے سفر کیا رسول اللہ کی طرف آپ نے فرمایا ابو لاس کا بیٹا ہے میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو کیوں آیا میں نے ایس کیا یا رسول اللہ نماز میں مجھے خیال آنے لگا جس سے مجھے یاد نہیں رہتا کتنی رکتیں میں نے پڑھ لیں آپ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے میرے نزدیک آؤ میں نزدیک کیا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں پر مدد بیٹھا آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا میرے موں میں اپنا تھوک ڈالا اور فرمایا نکل جا اے اللہ کے دشمن تین بارہ آپ نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا جاؤ اپنے کام پر یعنی طائف کو عثمان نے کہا قسم ہے میری عمر کی میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے بھولایا ہو یا مجھ سے خلط ملط کیا ہو یعنی میں پھر کبھی نہیں بھولا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو اڑتالیس نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آسیب کا علاج ہو سکتا ہے اور اللہ سے اس کے لئے دعا بھی کی جا سکتی ہے حضرت عیشہ نے بیان کیا کہ بنی زریک کہ ایک شخص یہودی لبید بن آسم نے رسول اللہ پر جادو کر دیا تھا اس کی وجہ سے رسول اللہ کسی چیز کے متعلق گمان کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا ایک دن راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے مسلسل دعا کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جو بات پوچھ رہا تھا اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آئے ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا جواب دیا کہ لبید بن آسم نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کہ کنگے اور سر کے بال میں جو نر خجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں جواب دیا کہ ذروان کے کوئے میں پھر ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے جب واپس ہے تو فرمایا عائشہ اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے خجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے آفیت دے دی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خامخہ لوگوں میں پھیلاؤں پھر آپ نے اس جادو کا سامان کنگی بال خرمے کا غلاف اس میں دفن کر دیا عیسی بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ انس بن ایاز اور ابن ابی زنات تینوں نے ہشام سے روایت کیا اور لحس بن ساد اور صفیان بن اویینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشتن و مشاقتن اور مشاتہ جو ہے اسے کہتے ہیں جو بال کنگی کرنے میں سر سے نکلیں اور سر یا داڑی کے اور مشاقہ روئی کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں بخاری کی روایت کا نمبر ہے پانچزار ساتسو تریسٹھ نمبر ہے اور ابن اماجہ کی روایت کا نمبر ہے تینہزار پانچ سو پینٹالیس اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتا چلتی ہیں ایک یہ بات پتا چلی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا اور یہ کہ جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئیں اس کی وجہ سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے یہ بھی پتا چلی اللہ کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جادو کن چیزوں پر رکھ کے کیا گیا اور وہ کہاں موجود ہیں پھر آپ اس کوئے پر بھی گئے لیکن آپ نے فساد کے ڈر سے ان چیزوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں سے پایا تھا بال خرما غلاف وغیرہ ان کو دفن کر دیا تو جادو کی چیزوں کو دفن کر دینا چاہیے اگر کسی کے علم میں آ جائے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو بخاری کی روایت کا نمبر ہے پانچ ہزار سات سو چون سٹھ اور اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ دراصل اللہ کے ساتھ شرک اور جادو دونوں ہی محلق قسم کی بیماری ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا حقیقت یہ ہے کہ جادو کا معاملہ جو ہے کافی پیچیدہ نوعیت کا ہے اس کو بقاعدہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ انسان ان آفتوں سے بچ سکیں حضرت قطادہ نے بہن کیے کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باند دیا گیا ہو اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منطب کرنا درست ہے یا نہیں انہوں نے کہا اس میں کوئی کباہت نہیں تو جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے اللہ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو اور اس سے ہمیں یہ بتا چلا کہ جادو کر کے کسی کو اتنے بڑے مرض میں بھی مبتلہ کیا جا سکتا ہے کہ خاندانی اور گھرے لطالقات ہی متاثر ہو جائیں یعنی بیوی تک پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے گھروں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے جودہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا حضرت ام جندب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ نے جمرہ اقبہ پر کنکر مارے وادی کے نشیب میں سے یوم النہر کو پھر آپ لوٹے اور خسم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس پر بلاتی یعنی جن شیطان وغیرہ اس نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے میرے گھر والوں میں یہی باقی اس کے اوپر ایک بلا ہے وہ بات نہیں کرتا یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ لوگ پانی لائے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اس میں کلی کی پھر وہ پانی اس عورت کو دے دیا اور فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا اس کے بدن پر ڈال اللہ تعالیٰ سے اس میں سے مجھے بھی دے دو وہ بولی یہ تو اس بیمار بچے کے لیے ام جندب نے کہا پھر میں اس عورت سے دوسرے سال مری ہوں اور میں نے اس سے اس بچے کا حال پوچھا تو اس نے کہا اب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ایسا عقل والا ہوا ہے کہ لوگوں کی عقل سے بڑھ گیا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو بتیس جس سے ہمیں پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ جنات یا آسیب وغیرہ کا اثر ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ رسول اللہ کے عید میں بھی ایسے ہی بچوں کو یا بڑوں کو بلائیں چمٹ جائے کرتی تھی اور یہ ایسا سسلہ نہیں ہے جو لا الہ جو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے